آزم نصیر تارر کا یہ کہنا ہے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت جو انیس سو ساٹھ میں پاکستان اور بھارت نے سائن کری تھی اس کے تحت راوی ندی کا جو پانی ہے اس کا پونتہ ادھکار جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے لاؤ مینسٹر نے خود ہی مان لیا کہ پاکستان کا رائٹ ہی نہیں ہے راوی ریور کے اوپر انڈس وارٹر ٹریٹی کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا آپ چالیس ساتھ سے سوتے رہے اور انڈیا آپ کے بیراجوں پر بند بانتا رہے پچانویں فیصد انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے پانچ فیصد پاکستان استعمال کر سکتا ہے پر انڈس وارٹر ٹریٹی میں یہ مجھے لاؤ مینسٹر دکھا ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کیا پورے دریا کا رخ ہی مور دیں انڈس وارٹر ٹریٹی ہے کہ راوی کا جو ساتھلو جو بیاس کا جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کے پاس ہے سو اگر انڈیا نے یہ کیا بھی ہے تو اس کا پاکستان کو نقصان تو ضرور ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی لارجر پلانٹ ضرور موجود ہے انڈس وارٹر ٹریٹی ہے انیس سو ساٹھ کا اس کے تحت جو دریا بھارت کو ملے تھے اس میں سے جو پانی باقی کا پاکستان کو مل جاتا ہے ہر سال اس کو اب روکنا ہے اور راوی ندی کا پورا کا پورا پانی ایکچولی بھارت کا ہے پاکستان کا نہیں ہے پھر آگے چلتے ہوئے انہوں نے یہ بولا ہے کہ the right to water on the RAVI belongs to انڈیا and we cannot interfere with it ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں اور چل کے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھارت کے خلاف جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا معاملہ انڈس وارٹر ٹریٹی سے گورنڈ ہے آپ سائن کر چکے ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ ان کے 32,000 اکرز مین ان کی یونین ٹیلیٹری میں جمہو اور کشمیر میں ان وہ سہراب ہوں تو پاکستان کاٹ سٹاپ them at the moment اور اس کے لئے کمپلیٹ کنٹرل دوستو پاکستان کے کانون منتری نے بیان دے دیا کہ بھارت جو راوی ریور کا فلو یہاں پہ سٹاپ کر رہا ہے پاکستان میں وہ بھارت کا ادھکار ہے اور اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے دوستو پاکستان کے سنسد میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ ہمیں انتراشتری نیائلے میں جانا چھے جو بھارت یہ راوی ریور کا فلو روک رہا ہے تو بھائی کانون منتری نے کہا ٹھیک ہے بھائی انتراشتری نیائلے میں شیلے دو جائیں گے لیکن کچھ سبود بھی تو لے کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے ٹریٹی میں سائن کیا ہوا ہے کہ بھارت میں ہے نیائلے میں جا کے کہیں گے ٹھیک ہے ہموں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھارت نے تو پانی روک دیا کیونکہ ہم نے ٹیٹی پہ سائن کی ہے بھارت تو سیمپل بول دے گا پیر ان کے موگے پہ چپل پڑ جائے گی لیکن پاکیسانی کہہ رہے یہ کیسے بول دیا آپ نے نیالے میں جاتے جو نیالے فیسلا کرتا وہ دیکھتے ٹھیک ہے تو اس میں بہی والی بات ہے کہ اپنے منتری کانون منتری کو ہی گالی دیں اب کانون منتری ان کا بھائی پڑھ لیا گا اس نے اندرس وارٹریٹی کیا اس کو دگیا ہوگا یار اس میں تو پونٹا بھارت کا دکھا ہے کیا گرے ہم ٹھیک ہے اور ویسے بھی بھارت ان کو تین ندیوں کا پانی دے چکا ہے وہ ہی بہت بڑی میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی روکو ان کو ان کے پاس پانی پہنچتا ہے یہ کہتے ہیں بھارت کا پانی چھوڑ دیا نہ دو تو ڈرامے باجیہ کرتے ہیں بھائی کانگریس کی جو پچھلی گورنمنٹ ہے اتنی گلتی کر چکے نا یقین مانیہ آپ لوگ پھر ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بی جے پی سے فنڈیت بندہ ہے اس سے بی جے پی سے پیسے ملتے ہیں کیا دے رہا ہے پاکستان ہم اتنا پانی دے رہا ہے پاکستان کو کوئی انسر ہے کسی کے پاس آتنگوات کے علاوہ کیا دیا ہے پاکستان کوئی انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیئے ہیں آزم نصیر تارر کا یہ کہنا ہے کہ انڈاس وارٹ ٹریٹی کے تہت جو انہیں سو ساٹھ میں پاکستان اور بھارت نے سائن کری تھی اس کے تہت راوی ندی کا جو پانی ہے اس کا پونتہ ادھکار جو ہے وہ بھارت کے پاس سمجھ گیا انہیں سو ساٹھ میں انڈاس وارٹ ٹریٹی سائن کری بھارت اور پاکستان نے اور راوی ندی کا پورا کا پورا پانی ایکچولی بھارت کا ہے پاکستان کا نہیں ہے پھر آگے چلت انہوں نے یہ بولا ہے کہ the right to water on the ravi belongs to india and we cannot interfere with it ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں اور چل کے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھارت کے خلاف جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا معاملہ انڈاس وارٹ ٹریٹی سے گورنڈ ہے آپ سائن کر چکے ہیں آپ سائن کر چکے ہیں اور آپ نے تب سائن کر رہا تھا 1960 میں جب بھارت اتنی بڑی ایکانومی بھی نہیں تھی اتنا بڑا مارکیٹ نہیں تھا تب اتنا ہندو اور یہودی سازش بھی نہیں کرتے را بھی نہیں بنی تھی رہا تو باد میں بنی ہے اس سامنے کچھ نہیں تھا تب آپ لوگوں نے سائن کر رہا اب یہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ تارر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لوجیکل بات بولی انہوں نے بولا صاحب دیکھو میں law minister ہوں یہ انڈاس وارٹ ٹریٹی ہے یہ بھارت کے signature ہے پاکستان کے signature ہے جو بھی ادھکاریوں نے سائن کرے ہوں گے اور یہ کہتی کہ صاحب راوی ندی کا پاکستان کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا پرابلوم یہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ کی جیسے انڈاس وارٹ ٹ ٹریٹی کے تحت اب ندیا تو ہے ندیا ہے اب بولا کہ صاحب یہ 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 ندی بھارت میں یہ یہ پاکستان اب بولا کہ صاحب ہمیں اتنا پانی چاہیے باقی آپ لے لو باقی آپ لے لو انڈاس وارٹ ٹریٹی کے تحت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ پانی دینا ہے اگر میرے گھر میں چار سدسے ہیں اور میرے گھر میں چھ سدسے کا کھانا بنا رہا ہے تو ویسٹ نہ جائے اس لیے ہم نیبر کو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے صاحب یہ تازہ کھانا ہے فریش کھانا ہے جو اٹھا نہیں ہے آپ کھالو اگر آپ کھاتے ہو پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کا اس کھانے پہ ادھکار ہے اب سمجھ رہے میری بات تو بھارت نے ندیوں کا پانی پاکستان کو دیا ہے جو بھارت کو نہیں دینا چاہیے تھا اس میں بھی پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی گھٹی پلاتے ہیں جب پاکستان میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے موں میں دو تین چیزیں ڈالتے ہیں جھوٹ کہ بڑا ہو کہ پھر وہ ایسے پھن پھفکار ہے سب کے سامنے ایک تو یہ جھوٹ ہے کہ صاحب جب بھارت میں بہت پان ہو جاتی ہے تو بھارت نے ڈیم بنا رکھے ہیں پھر بھارت جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور اس سے پاکستان میں بار ہو جاتی ہے الحمدللہ بار ہو جاتی ہے جب بھارت میں پانی نہیں ہوتا ہے تو بھارت پھر پانی بلوک کر دیتا ہے تو پاکستان میں سوکھا آ جاتا ہے یعنی کی پاکستان میں بار آئے یا سوکھا آئے گلتی بھارت کی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کی پاکستان میں بار آئے سوکھا آئے بھوکم پائے سنامی آئے پاکستان میں کچ چاہے وہ گلتی بھارت کی ہی ہے اچھا پڑھائی لکھائی اب یہ تارال صاحب جو ہی تھوڑے سے پڑھے لکھے ٹائپ کے یہ لوہ مینسٹر ہے پاکستان کے ظاہر سی بات ہے کچھ کوالیفیکیشن ہوگا کچھ ایجوکیشن ہوگا کچھ ایکسپیرینس ہوگا تب ان کو بنایا لوہ مینسٹر اچھا جی جب انہوں نے بولا کہ راوی ندی کا پانی جو ہے اس پہ پاکستان کا ون پرسنٹ بھی ادھکار نہیں ہے اور صرف ادھکار کی بات نہیں ہے آپ بھارت کو اس معاملے میں لڑکے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پر بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ نے لکھے دے دیا ہے ان کو تو لوگوں نے بولا کہ یہ تو گدار ہے یہ یہ تو کافروں کی طرف داری کر رہا ہے اور یہ یہ ایک کوئی جسے کہتے ہیں نا مشکل پیدا ہو تو سکتی ہے لیکن اور ایٹریٹی موجود ہے اس میں اور اگر انڈیا پانی دے بھی رہا ہوتا ہے کہیں در پاکستان کو تو وہ ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے پاکستان کے اندر اس سینس میں ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو جب ان کے پاس پانی زیادہ رہ جاتا ہے تو وہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کو پانی جانے دیں سو یہ لیٹسی اس حوالے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور کتنا پاکستان کے لیے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے اس جو انڈیس وارڈر ٹریٹی کے مطابق تو آرڈی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف انڈس جہلم اور چناب جو ہیں اس کا پانی پاکستان کے پاس ہے سو پاکستان کی جوگریفی اس طرح کی ہے کہ انڈیا ایک ایڈوانٹیج اس پوزیشن میں آ لیکن مجھے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا پلان کر رہی ہے اور وہ جو پلان ہے کیا پاکستان اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کہ پاکستان صرف اور صرف دیکھتا رہے گا اور کرتا رہے گا انڈس وارڈر ٹریٹی ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے سکرمشز بڑھتے ہیں جتنی رائیولری بڑھتی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان تو اتنے کوپریشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ انیس سو پچانوے میں جو ہندوستان کے وزیر آزم تھے نرسمہ راؤ انہوں نے ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام شاپور کانڈی براج تھا اور وہ شروع تو ہو گیا لیکن مکمل نہیں ہو پایا اور مکمل نہ ہونے کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ بھی رہی کہ ہندوستان کے اپنے اندر اس کے اوپر کافی تضاد اور کافی ہوسٹیلٹیز پیدا ہو گئی کیونکہ جمہو کشمیر کی اور پنجاب کی جو حکومت تھی وہ آپس میں آرگیو کرنے لگی اور ڈس اگریمنٹس بہت بڑھ گئے اس سپیشل پروجیکٹ کے اوپر کہ آیا اس کا شیئر کتنا ہونا چاہیے کنسرکشن کہاں پر ہونی چاہیے ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے تو وہ تمام مسائل اصل میں ریزولب نہیں ہو پائے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا رہا اور اب ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر 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 مودی نے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ یعنی کہ جو شاپور کانڈی براج کا پروجیکٹ تھا یہ ہندوستان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کام وہاں پر تیز ہونا شروع ہوا اور تیتیس سو کروڑ روپے کی ویلیو تھی اس پروجیکٹ کی اس کے علاوہ دو سو چھے میگا ووٹ بجلی اس نے پیدا کرنی تھی تو اب دوہزار چوبیس میں آکے اب سے چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے دوستو بہت دکھ ہوتا ہے اسے میں کھی جب لگا پتھ پچھتر سالوں سے جب سے پاکستان الگ ہوئے جب سے ہم پاکستان کو موفت میں پانی دے رہے موفت میں الناسencial کی بھائی چاینا بھا gåت میں پانی نہیں آنے دیتا ہے پاری کلیے بڑے بڑے ویباد ہوئے ہیں pourrait کہ چاینا بھرت بھا بڑے بڑے بھائی ناڈی کا پانی آتا ہے اب بڑے بڑے ڈیم ملا لیا حلی اس میں پانی certainty اور بھارت بھائی پانچ ریور ہمارے دیش سے نکلتی ہیں عدیقتر پانی پاکستان میں جاتا ہے بھارت کے راجستان گجرات مدی پردیش اتر پردیش اور بھی بھارت کے اپنے دکشن بھارت کی علاقے سوکھے رہے ہیں پاکستان میں پانی جا رہا ہے اپر سے پاکستان کیا گیتا ہے کہ ہمارے دیش میں تو بھارت چھوڑ دیا بھارت اس کے بعد کرنٹ گورنمنٹ جو آئی ہے انہوں نے اٹلیس انیسیٹیو تو لیا بھائی پاکستان کو پروبلم ہے ہمارے دیش میں پروبلم ہے پاکستان کے پروبلم کو سول کرتے ہیں ان کے بارے نہیں پڑے گی اب ہم اپنا پانی اپنے دیش کے لوگ کو دیں گے مدی پردیش آجستان گجرات کارناتا کیرل ٹھیک ہے اور بھی تمیل نادو بہنگلیرو میں آپ دیکھو کتنا بہنگر سوکھا پانی یہاں سب دائیوٹ کرو کیوں ایسے دیش کو بھیجو جو شریف پانی کے بدلے میں لیے الگ دیش دے دیا بھارت مسلموں کا رکھے بڑے بورا لگے گا بہت لوگو لیکن ریالیٹی ہے دھرم کے نام پہ مجھب کے نام پہ بنایا تھا نا پاکستان سارے مسلموں کو الگ کرنے کی بات ہوئی تھی نا آج پاکستان سے زیادہ مسلم بھارت میں لے کے بیٹھا ہوا ہے ریالیٹی ہے یہ بے سکتے کئی بھائیوں کو بورا لگیا بہت یہ مجھب کے نام پہ بنایا تھا نا جنہ نے اس کے بعد پھر وارٹ ٹریٹی ہوئی وارٹ ٹریٹی کیا ہوئی بھارت سے پانی نکلتا ہے ادھکار پاکستان کو دے دیا کوئی ریزن نہیں ہے پھر جب کوئی ریزن نہیں ملتا ہے پھر کئی لوگ ایسے بودھی لوگ آتے ہیں بودھجی بھی لوگ بھائی یہ سے تو بیجے پی سے پیسے ملے ہیں بیجے پی کے ساتھ بولے گا بھائی تھوڑا دماغ سے سوچو ٹھیک ہے پھر ہی کا راسن ملنا ہے سب کچھ بری میں ملنا ہے سرکار کو بھی گالی دو جس کو مردی گالی دو کچھ فریک نہیں پڑتا ٹھیک ہے پھر کہیں گے پچیس پچیس بچے ہیں سب کو روزگار چھئیے کہاں سے ملے گا بھائی جب مدر سے میں پڑھا ہو گے تو